بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ورڈ لائف کا ایک اہم ترین ٹاپیک محملز آف پاکستان کور کریں گے سب سے پہلے محملز آف پاکستان کے اوپر جس نے بہت زیادہ سرچ کی وہ تھا رابرٹ ٹی جے اس نے اپنی ایک بوک لکھی محملز آف پاکستان اس کے اندر ون سیونٹی فور محمل سپیشیز کا ذکر کیا اس نے جس کے اندر تین جو سپیشیز ہیں وہ انڈیمک ہیں یعنی صرف پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ڈیر ساری سب سپیشیز جو کہ صرف پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا تو سب سے پہلے جس کلاس کا ذکر کریں گے وہ ہیں پرائی میٹس پرائی میٹس کے اندر دو مین سپیشیز ہیں جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں ایک ہے رہیسز منکی اور دوسری ہے ہنومان لنگور جسے گریے لنگور بھی کہتے ہیں تو پہلے رئیسز منگی کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں ہر سپیشیز کی آپ نے کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جو کہ پیپر کے اندر اہم ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کے بیالوجی اینڈ ڈسکرپشن لکھنا ہوتی ہے اس کے بعد ہر ایک اینیمال کا سائز اس کے ریپروڈکشن سوشل بیہیویر ہیبیٹیٹ اینڈ ڈسٹیبیوشن اور اینڈ پر ڈائیٹ لکھنا انتائی ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے رئیسز منگی کی اپیرنس دیکھتے ہیں فیزیکل اپیرنس تو یہ براؤن کلر کا اندر موجود ہوتا ہے تقریباً صاحب نے دیکھا ہوا ہوگا یہ منگی اس کے علاوہ اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے انڈر پارٹس اس کے لائٹر براؤن ہوتے ہیں اوپر والا حصہ زیادہ براؤن ہوتا ہے لیکن انڈر پارٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کا لائٹ براؤن ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ٹیل جو ہوتی ہے میڈیم لیٹ کی ہوتی ہے سیر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادر بارڈی پارٹس لوکو موشن کوارڈ پیڈل یعنی چاروں پاؤں کے اوپر یہ حرکت کر سکتا ہے سیکنڈ پیس کے سائز کے مطالق بات کرتے ہیں رئیسز منگی کے اندر میل جو ہوتے ہیں وہ ہیوی ان ویٹ ہوتے ہیں لیکن فی میل جو ہوتے ہیں ان کا ویٹ کام ہوتا ہے اگر میل کی بات کریں تو میل کا جو ویٹ ہوگا وہ تقریباً پانچ سے گیارہ کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے لیکن فی میل کا جو ویٹ ہوگا چار سے گیارہ کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے میل تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں فی میل جو ہوں گی وہ ہلکی ہوں گی اسی طرح ان کی باڈی لیند کی جب بات کرتے ہیں تو میل جو ہوتے ہیں باڈی لیند ان کی زیادہ ہوتی ہے وہ ہے فور ایٹھری ٹو سیکس تری فائی میلی میٹر اگر آپ سینٹی میٹر کے اندر کنولٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 48.3 سے 63.5 سینٹی میٹر کے درمیان ہوگی رینج اسی طرح جو فیمیل ہوتی ہیں وہ ان کی لیندھ کام ہوتی ہے وہ 470 سے 531 میلی میٹر کے درمیان ان کی رینج ہوتی ہے اس کے بعد ری پروڈکشن کے جب دیکھتے ہیں تو ان کا میٹنگ سیزن جو ہوتا ہے وریابل ہوتا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے زیادہ تر جو ہوگا مارچ سے لے کر جون تاک ان کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے ان کے اندر کیا ہوگا منکی جو ہے سیکشوال مچولٹی پہ چار سے چھ سال کے اندر تک پہنچ جاتا ہے اگر آپ مہینوں کے اندر لکھنا چاہتے ہیں تو 48.72 منٹ کے درمیان ہوتا ہے سیکشوال مچولٹی کا ٹائم اور ان کے اندر جو گیسٹیشن پیریوڈ ہوگا 164 ڈیز کا ہوگا سوشل سسٹم یعنی ان کا رینج سینٹ کس طرح کا ہوتا ہے عام طور پر بندروں کے اندر کافی سارے میل اور فی میل اکٹھا رہتے ہیں اس کو ملٹی میل اور ملٹی فی میل سوشل سٹکچر کہتے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے 10 سے لے کر 50 تک کا گروپ ہو سکتا ہے اور ہر گروپ کے اندر میل جو ہوتے ہیں وہ ڈامینٹ ہوتے ہیں میل گروپ کو لیو بھی کر سکتے ہیں سال کے بعد وہ گروپ کو لیو بھی کر سکتے ہیں یا اسی گروپ کے اندر وہ رہ بھی سکتے ہیں پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈائیٹ کے لیے ان کے لیے فروٹس، سیڈز، لیوز، گمز، بڈز، گراسز یہ ان کی فیورٹ کھراکیں ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کو بھی کھا لیتے ہیں یعنی ان کی جو ڈائیٹ کے ریلیٹڈ جو ٹرم استعمال کریں گے وہ اومنی وورز ہوتے ہیں زیادہ تار لیکن یہ فروٹس اور پلانٹس ان کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں اور ایک ایوریج منکی جو ہے دن کے اندر تین سے چار مرتبہ جو ہے وہ پانی پیتا ہے ہیبیٹیٹ اینڈ ڈسٹیبیوشن کے اندر دیکھیں یہ ورائٹی آف ہیبیٹیٹس کے اندر رہ سکتے ہیں تقریبا ہر ایک ہیبیٹیٹ کے اندر یہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کا فیورٹ جو ہیبیٹیٹ ہے وہ ماؤنٹنز ہوتی ہیں وہاں پر یہ رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر تمپریچر جو ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ انتائی کام ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں زیادہ تر یہ مری کی پاڑیوں کے اوپر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سوات کاغان ازاد کشمیر اور چترال کی پاڑیوں کے اوپر یہ موجود ہوتے ہیں لیکن اسلام آباد کے قریب جو مارگلہ ہلز ہیں وہاں پر بھی یہ کافی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہاں کے بندر انتائی شرارتی بھی ہوتے ہیں زیادہ تار پاکستان کے اندر کلندر ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جو کہ گلی کچوں کے اندر ان کے شو دکھاتے ہیں اور پیسے بھٹوڑتے رہتے ہیں پرائی میٹس کے اندر جو دوسری سپیشیز کا ذکر ہے وہ ہے ہنومان اور گری لنکور اس کے ڈسکرپشن اور بیالوجی کی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے سب سپیشیز کے درمیان جو کہ کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے گری ٹو ڈارک براؤن یا پھر گولڈن بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر جو ہیں وہ گری لنگور پائے جاتے ہیں زیادہ تار اور ان کی جو لوکوموشن ہوتی ہے وہ بھی منکی کی طرح کواڈ پیڈل یعنی چاروں پاؤں کے اوپر یہ حرکت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ڈسکرپشن اور اپیرنس کو دیکھتے ہیں تو اپیرنس کے اندر ایک بات لکھنا ضروری ہوتا ہے ان کا جو فیس ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن جو باقی جسم ہوتا ہے وہ گری کلر کا ہوتا ہے اس لیے اس کو گری لنگور بھی کہتے ہیں سائز کی اگر بات کریں تو رئیسز منکی کے نسبت ان کا سائز کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن ویڈن سپیشیز میل ان کے اندر بڑے ہوتے ہیں اور ہیوی ہوتے ہیں میل کا جو ویٹ ہوتا ہے ایٹین پوائنٹ تھری کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے یہاں اتنا ہو سکتا ہے ان کا جو ویٹ ہوتا ہے اسی طرح باڈی لنڈ جو ہوتی ہے فی میل کی کام ہوتی ہے فور زیرو سیکس سے سیکس ایٹی میلی میٹر لیکن جو میل ہوتے ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے باڈی لنڈ فائیو ٹین سے سیون ایٹی میلی میٹر کے درمیان ان کی لنڈ ہو سکتی ہے میل کی اس کے بعد ریپروڈکشن ریپروڈکشن کو جب دیکھتے ہیں تو چار سال کے اندر گری لنگور جو ہے وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے سیکشولی میٹر ہو جاتا ہے ان کا گیسٹیشن پیریڈ جو ہے وان سیکس ایٹ سے ٹو ہنڈرڈ ڈیز کے درمیان ہو سکتا ہے نیکسٹ ان کا سوشل سسٹم بھی ریسز منکی جیسے ہی ہے یعنی یہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں اور ایک گروپ کے اندر تقریباً گیارہ سلیت کر چون سٹھ تک انڈیویجولز ہو سکتے ہیں لیکن سوشل سسٹم کی جب بات کرتے ہیں یہ ملٹی میل اینڈ ملٹی فی میل ایک گروپ کے اندر کافی سارے میل اور کافی ساری فی میل ہو سکتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک اور فرق بھی ہوتا ہے کہ فی میل زیادہ ہو سکتی ہیں اور میل صرف ایک بھی ہو سکتا ہے ڈائٹ کی اگر بات کریں زیادہ تار یہ ہربی وورز ہوتے ہیں لیوز فروٹس برڈز فلاور یانگ لیوز اسی طرح اینیمل پری یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کے اوپر بھی فوڈ کے لیے ڈیپینڈ کار سکتے ہیں اس کے علاوہ بارک اور سول ہربز یہ ساری ان کے ڈائٹ کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد ہابیٹیٹ اور ڈسٹیبیوشن ان کے لیے زیادہ پریفر ایبل جو ایریا ہوتا ہے وہ ٹراپیکل سب ٹراپیکل پائن اور الپائن فوریسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ کہاں کہاں پر پائے جا سکتے ہیں ازاد کشمیر ان کا جو مین ایریا ہے اسی طرح سیران ویلیز مانسیرہ این کوستان ڈسٹرپس جہاں پر یہ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں نیکس جو ہے اینیمل کی کلاس ہے وہ بیئرز ہیں بیئرز کے اندر دو مین بیئر پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں ایک ہے یوریشن براؤن بیئر اور دوسرا ہے ایشیاتک بلیک بیئر سب سے پہلے یوریشن براؤن بیئر اس کا ذکر کرتے ہیں ڈسکریپشن این بیالوجی کے اندر یہ ایک بڑے سائز کا اینیمل ہے جو کہ ڈارک براؤن کلر کے اندر ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو انڈر پارٹس ہوتے ہیں وہ لائٹ براؤن ہو سکتے ہیں مین جو ان کا فیچر ہے وہ ڈسٹکٹیم ہمپ آن دیر شولڈر یہ ان کا مین کریکٹریسٹکس ہے اس کے علاوہ ان کے جو کلاس ہوتے ہیں وہ بھی کافی بڑے ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ دوسرے اینیمل کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اس کی ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کے سائز کے اوپر دیکھیں ہر علاقے کے حساب سے ان کا سائز ویریبل ہو سکتا ہے لیکن اگر ایوریج آپ بات کریں تو ایوریج ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ وان تھرٹی فائیو سے تھری نائنٹی کلو گرام کے درمیان ان کا سائز ہوتا ہے لیکن جو ان کے اندر فیمل ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا ویٹ کتنا ہوتا ہے نائنٹی فائیو سے ٹو زیرو فائیو کلو گرام کے درمیان ان کا ویٹ ہو سکتا ہے اگر ان کی ریپروڈکشن کی بات کریں تو میل اور فیمل دونوں سیکشوال مچور ہوتے ہیں ساڑھے چار سے لے کر سات سالوں کے درمیان درمیان لیکن سیکشوال مچورٹی سے پہلے پہلے یہ بریڈنگ جو سپیشیز ہوتی ہیں ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بریڈنگ انڈیویجیول کے اندر داخل نہیں ہو سکتے زیادہ تار این کا جو میٹنگ پریوڈ ہوتا ہے وہ مئی سے لے کر جولائی تک ہوتا ہے لیکن ایمپلانٹیشن اکتوبر اور نومبر کے اندر ہوتی ہے یہ سپرم اپنے اندر جو ہیں وہ سٹور کر سکتے ہیں سوشل سسٹم کے جب بات کریں تو ہر جو بھی ہوتا ہے وہ اکیلہ اکیلہ رہتا ہے لیکن جو فیمل ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے بریڈنگ سیزن کے دوران میل اور فیمل اکٹھے ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن کے علاوہ یہ الہدہ الہدہ رہتے ہیں اور اپنے فوڈ کو تلاش کرتے رہتے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ اومنیورز ہوتے ہیں یعنی گراسز اور اس کے علاوہ چھوٹے انسیکٹ فشز یہ سب کھا لیتے ہیں برون بیر مینلی ایٹ ویجیٹیشن سچ اس گراسز بلبز روٹس لیکن اس کے علاوہ یہ انسیکٹ انٹس فشز یہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں اویلیبلٹی کے بنیاد پر ان کے ڈائٹ چینج ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے میملز کا بھی شکار کر سکتے ہیں سچ اس مارکو پولو شیپ آئی بیکس ان کے ہیبیٹیٹ اور ڈسٹیبیوشن کے جب بات کرتے ہیں زیادہ تر یہ فورسٹ ایریا کے اندر رہتے ہیں جہاں پر دریاء قریب ہوتے ہیں تاکہ مچھلی کا آسانی سے شکار کر سکیں اور پانی پینے کے لیے اویلیبل ہو پاکستان کے اندر براؤن بیئر انتہائی کام رہا گیا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کلندر ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کی ماں کو مار دیتے ہیں اور بچے جیوں پکڑ کے لے جاتے ہیں جس سے وہ کیا کرتے ہیں ڈانسنگ بیئر اور بیئر بیٹنگ لیکن پاکستان کے اندر اب مختلف انجیوز اور اداروں کی وجہ سے بیئر بیٹنگ اور بیئر ڈانسنگ کے اوپر پبندی لگ چکی ہے زیادہ تر پاکستان کے اندر یہ کہاں کہاں پر پائے جا سکتے ہیں گلگت بلتستان، ہنزہ، نانگا پربت خنجراب نیشنل پارک اور دیوسائی نیشنل پارک لیکن سب سے زیادہ فیورٹ ایریا جو ہے وہ دیوسائی نیشنل پارک ہے جس کے اندر ان کی ریپروڈکشن اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اور اس نیشنل پارک کے اندر تقریباً 25 سے 27 تک انڈیویجول ہو سکتے ہیں نیکس جو بیئر کے اندر انیمال ہے وہ اشیاتک بلیک بیئر جس طرح نام سے شور ہے یہ بلیک کلر کا ہوگا لیکن اس کا سائز جو ہوتا ہے براؤن بیئر سے کم ہوتا ہے اس کی جو پہچان ہوتی ہے ان کے جو کان ہوتے ہیں باقی ہیڈ جو ہے اس کے پروپوشن کے نسبت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک اور نشانی بھی ہے وی شیف کی جو ہے وہ وائٹ کلر کی بنے ہوں گے شولڈر کے درمیان ان کے نشانات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شولڈر کے درمیان وی شیف کا ایک بنا ہوا ہے نشان ان کے سائز کی اگر بات کریں تو سائز جو ہے دوسرے بیئر براؤن بیئر کے مقابلے میں انتہائی کام ہوتا ہے میل جو ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں لیکن فی میل جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی لائٹر ان ویٹ ہوتے ہیں میل جو انڈرڈ سے 200 کلو گرام کے درمیان رین کرتے ہیں لیکن فی میل جو ہوتے ہیں 52 um to five کلو گرام کے درمیان رین کرتے ہیں اسی طرح ان کی لیند کی جب بات کریں تو میل لیند کے اندر زیادہ ہوتے ہیں فی میل جو ہوتے ہیں لیند کے اندر کام ہوتے ہیں اگر ایفریج ان کی لیند دیکھیں وان تھلٹی ٹو وان نائنٹی سنٹی میٹر کے درمیان ان کی لیندھ ہو سکتی ہے اس کے بعد ریپروڈکشن ان کی دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو بلیک بیر ہے ان کی جب سٹیڈی کی گئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ چار سال کے اندر یہ سیکشلی میچیور ہو جاتے ہیں اور اکتوبر کے اندر ان کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے اور فیبری کے اندر ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن جو ینگ ونز ہوتا ہے وہ چھ مہینے تک فوڈ آسل کرتا ہے مدر سے اس کے بعد یہ ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن جو ہے اپنی کھراغ خود تلاش کرتا ہے ڈائیٹ کی جب بات کرتے ہیں زیادہ تار یہ اومنیورین نیچر ہوتا ہے جس کے اندر یہ جس کے اندر فروٹس آ جاتے ہیں بیز نیچ سا آ جاتے ہیں اس کے علاوہ انسیکٹس سمال والٹبریٹس سچ ایز آئی بیکس ایکسٹرا اس کے علاوہ ان کی ہیبیٹیٹ اینڈ ڈسٹیبیوشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے فیورٹ ایریا ماؤنٹن ایریا ہوتا ہے پاکستان کے اندر گرمیوں کے اندر یہ تقریباً تین ہزار میٹر سے اوپر تک جا سکتے ہیں لیکن سردیوں کے اندر یہ نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ اوپر سردی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں زیادہ تر یہ ہمالین بیلیک بیئر فاؤنڈ ان ازاد کشمیر کاغان سواد کوستان چترال اور چترال گول نیشنل پارک اس کے علاوہ یہ ایوبیا نیشنل پارک کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اس کی ایک اور سے پیشیز ہے بلوچستان بیئر جو کہ بلوچستان کے ریا کے اندر موجود ہوتی ہے جہاں پر تک تھے سلمان ٹوبہ کاکڑ کی پہاڑیاں اسی طرح زیارت کلات اور خوزدار وہاں پر یہ موجود ہو سکتی ہیں ہمالین بلیک بیئر جو ہے وہ ازاد کشمیر اور اس سے محلقہ علاقوں میں ہوتا ہے لیکن بلوچستان بیئر جو ہوتا ہے اس کی ایک اور سب سے پیشیز ہے جو کہ بلوچستان اور یہاں پر جو موجود علاقے ہیں وہاں پر ہوتا ہے نیکسٹ جو سپیشیز ہیں محملز آف پاکستان کے اندر ان کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے آج کی ویڈیو کے لیے یہی کافی ہے اللہ حافظ